مولا کائنات مولا کائنات سیدنا علی المتزار رضی اللہ عنہ کا ہے اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا آقا کریم علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے لیکن ایک موقع پہ حضور نے ان کو فرمایا انتا خی فی الدنیا والآخر اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے حضرت مولا کائنات کو آپ کریم نے مختلف جنگوں میں شرکت کا عزاز بکشا غزوہ تبو کے موقع پر آقا کریم نے ان کو مدینہ المنورہ میں پیچھے بطور امیر چھوڑا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کی مثال ہے حضرت مولا کائنات کو حضور نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھی بھیجا تھا اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک نہ رہی بلکہ حضور نے اپنی لادلی صاحب زادی حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ بھی حضرت علی المرتضی سے ہی کیا حجرت کی رات اپنے بستر پر انہیں ہی لٹایا آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لئے بہت سارے عزازات قائم کیے اور ان کے فضل و شرف میں بہت ساری احادیث جو کتب احادیث میں موجود ہیں حضرت زید بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد کیا اللہ یحبنی اللہ مومنن ولا یبہدنی اللہ منافق کہ اے علی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھتا حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو بھی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانیں ڈھیر کر دوں تو وہ میرے ساتھ پھر بھی محبت نہیں کر سکتا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے معبوب تھے غضوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت سن بن ساتھ سے روایت مروی ہے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھ سے فتح عطا کرے گا کہتے ہیں اگلے ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں گے اور جھنڈا ہمیں عطا کریں گے لیکن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے تو ہم نے عرض کی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے انہیں بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا بیماری دور ہو گئی اور حضور نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن فتح عطا فرمائی حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے اس کو تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عاظم نے بھی روایت کیا ترمیزی میں بھی یہ حدیث ہے اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے اس حدیث کی شہادت تیس صحابہ نے دی ہے بعض علماء نے لکھا ہے یہ حد تواتر تک پہنچتی ہے اور یہ صحیح ترین حدیث ہے تیس صحابہ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور اس کی گواہی دی حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من کنتم مولا ہو فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے